انگریزی کا ایک مقولہ یا میکزم ہے نو دائی سلف اس کا اردو ترجمہ خود کو جانو یا پہچانو کیا جا سکتا ہے نو دائی سلف یہ قول کوئی چار سو سال قبل مسیح کا ہے جو یونانیوں کے دیوتا اپولو کے مغبرے کی دیوار پر نقش ہے یہ مغبرہ یونان کے شہر ایتھن سے کوئی ایک سو اسی کلومیٹر کے فاصلے پر دلفی شہر کے آثار قدیمہ میں واقع ہے کچھ لوگ اس قول کو بکرات یا سکرات سے منصوب کرتے ہیں بعض لوگ نو دائی سلف کا ترجمہ خود آگاہی بھی کرتے ہیں خود آگاہی ایک ایسا مضبون ہے جس کے بارے میں نہ تو کسی سکول میں پڑھایا جاتا ہے نہ ہی سکھایا جاتا ہے میرے خیال میں یہ ٹاپک اتنا اہم ہے کہ اسے نوی یا دسویں جماعت کے تعلیمی نصاب میں شامل ہونا چاہیے تاکہ ہر بچہ خود سے اپنا ترجیہ کر کے اپنی اصلاح کرنے کے قابل ہو سکے کسی بھی قسم کی ترقی و کامیابی خود آگاہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی سوال یہ ہے کہ خود آگاہی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میں ہوں آپ کا لائف کوش ڈاکٹر سید فیصل جیلانی پرسنل ڈیولپمنٹ اور سافٹ اسکلز کے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے خود آگاہی پر اگر غور کیا جائے تو میرے خیال میں اس کے تین محلے ہیں یا درجے ہیں پہلے مرنے میں خود شناسی دوسرے میں خود احتسابی اور تیسرے میں خود بھی نہیں آتی ہے نو دائی سلف کا ترجمہ اگر خود شناسی کیا جائے تو شاید یہ زیادہ بہتر ہوگا اس لحاظ سے خود آگاہی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے خود شناسی حاصل کرنا ہوگی خود شناسی حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں ایک طریقہ ہے اپنی سوچ اور خیالات سے آگاہی حاصل کرنا آپ زیادہ تر کس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں یا کیا سوچتے رہتے ہیں کس قسم کے خیالات آپ کے ذہن میں آتے رہتے ہیں آپ کے اندر کس قسم کے جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں آپ کی نظروں میں کن چیزوں کی اہمیت ہے یا قدر و قیمت ہے مطلب آپ کی اقدار کیا ہیں آپ کی ویالیوز کیا ہیں جب آپ اپنی سوچ اور جذبات یا احساسات اور اپنی ویالیوز سے آگاہی حاصل کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر کی دنیا کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ان میں رد و بدل کر سکتے ہیں کچھ نازی حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ ہے اپنے ماضی کا جائزہ لینا اپنے ماضی کا تجزیہ کرنا آپ کا بچپن کیسا تھا آپ کے اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے تعلقات کیسے تھے اسکول ملازمت یا کام کاش کے دوران آپ کا تجربہ کیسا تھا کن تجربات سے آپ گزرے اصل میں آپ جو اور جیسے ہیں وہ آپ اپنے ماضی کے تجربات کی وجہ سے ہیں اس لیے ماضی کا تجزیہ کرنے سے آپ کو اپنے بارے میں بہت کچھ معلومات حاصل ہو سکتی ہیں آپ ان عوامل کو جان سکتے ہیں جن کے وجہ سے آپ ایک خاص شخصیت کے مالک بنے ایک طریقہ خودشناسی حاصل کرنے کا اور ہے وہ ہے نئے نئے تجربات کرنا یا نئے نئے قوموں میں ہٹ ڈھل یا نئے کام کرنا ہوتا یہ ہے کہ لوگ رسک لینے سے گھبراتے ہیں اور جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلنے تو کوئی ترجی دیتے ہیں جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں جسے میں کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھوصلے سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو صحیح معنوں میں اپنی صلاحیتوں اور کمزوریوں کا پتہ چلتا ہے آپ کو اس بات کا بھی اندادہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس کام میں زیادہ مزاتا ہے کون سا کام آپ کو بور لگتا ہے یا کون سا کام آپ کرنا چاہتے ہیں نئے کام یا نئے تجربے سے آپ کی اصل شخصیت سامنے آتی ہے آپ کے اندر کی شخصیت باہر آتی ہے تو یہاں تک تو بات ہوئی خوششناسی کی اس کے بعد دوسرا محلہ آتا ہے خود اعتصابی کا جب آپ خوششناسی کے ذریعے اپنی صلاحیتوں اور کمزوریوں سے یا اپنی خوبیوں اور خامیوں وغیرہ سے واقفیت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر لازمی ہے کہ آپ اپنی خوبیوں کو بہتر کرنے اور خامیوں کو دور کرنے کا کوئی طریقہ کار بنائیں پھر اس طریقہ کار پر عمل کریں خود اعتصابی دراصل اس عمل کا جازہ لینے کا مرالہ ہے مطلب یہ کہ جب آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو لا محالہ آپ کو کوئی ذابطہ کوئی پیمانہ بھی تیہ کرنا ہوگا جس پر آپ اپنی کارکردگی یا اپنے عمل کے نتائج کو جان سکیں یا پرک سکیں اس کی پیمائش کسے اسے میجر کر سکیں اور اس کا کوئی مدد بھی مقرر کرنا ہوگی کوئی ٹائم بھی مقرر کرنا ہوگا مثلا ہر روز ہر ہفتے یا ہر مہینے دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے مقررہ وقت کے لحاظ سے اپنا احتساب کرنا ہوگا آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جو مقصد یا حدف جو اوبجیکٹیو یا گول آپ نے تحقیق کیا ہے وہ پورا ہوا یا نہیں پورا ہوا تو کیوں اور پورا نہیں ہوا تو کیوں تو یہ ہوئی خود احتسابی اب سوال ہے کہ خود بینی کا کیا مطلب ہے تو خود بینی کا مطلب ہے عمل کے دوران تواتر سے اپنے طریقے اور عامال کا جائزہ لیتے رہنا ان کی نگرانی کرتے رہنا اسے یوں سمجھیں کہ احتساب آپ عمل یا کام کے بعد کسی پیمانے پر کرتے ہیں اس کو میجر کرتے ہیں جبکہ خود بینی آپ کام کے دوران کرتے ہیں یعنی دورانیں عمل کرتے ہیں اسے ایک عام سی مثال کے جرے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا خوش شناسی کے نتیجے میں کسی کو پتا چلا کہ اس کا وزن زیادہ ہے اور اسے اپنا وزن کم کرنا چاہیے اب اسے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا وزن اصولاً ہونا کتنا چاہیے فرض کریں اس ست کا قد پانچ فٹ سات انچ ہے عام طور پر اس قد کے لوگوں کا وزن ایک سو بیس سے ایک سو پچپن پاؤنڈ تک ہونا چاہیے لیکن فرض کریں کہ اس کا وزن ایک سو اسی پاؤنڈ ہے اس لحاظ سے اس کا وزن پچیس تھیس پاؤنڈ زیادہ ہے اب اس کا مقصد ہے تیس پاؤنڈ وزن کم کرنا اگلے چھ مہینوں میں اس لحاظ سے اسے ایک مہینے میں پانچ پاؤنڈ اور ہر ہفتے سوہ پاؤنڈ کے حساب سے وزن کم کرنا ہوگا یہ اس کا مقصد بن گیا یہ اس کا گول بن گیا اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک لاحے عمل کی ضرورت ہے مثلاً رودانے کے حساب سے کھانے میں کیا پرحیس کرنا ہے کونسی غذا لینی ہے یا غذایں لینی ہے ورزش کونسی کرنی ہے کب کرنی ہے کس قسم کی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ کیا آپ نے لفظیں حساب پر غور کیا کس حساب سے وزن کم کرنا ہے کس حساب سے غذا کھانی ہے کس حساب سے ورزش کرنی ہے حساب یعنی جب یہ شخص اس پر عمل کرنا شروع کرے گا تو اسے رودانہ حساب کرنا ہوگا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے اپنا احتساب کرنا ہوگا کہ آیا آج کے دن اس کا جو حدف تھا جو اس نے تائے کیا تھا وہ پورا ہوا کے نہیں اور یہ وہ ہر ہفتے اور ہر مہینے کر سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ اسے خود احتسابی کرنا ہوگی یہ خود احتسابی کی ایک مثال ہوئی اب خودبینی کی مثال کچھ یوں ہوگی کہ جب یہ شخص کھانے کے لیے بیٹھے تو اس بات کا خیال لکھے کہ کہیں بدپریزی تو نہیں ہو رہی اور جتنی مقدار کھانے کی تائے کی گئی تھی یا اس نے تائے کی تھی اتنی ہی کھائی اب سے زیادہ تو نہیں کھائی اگر یہ ورزش کر رہا ہے یا کر رہی ہے جو بھی ہے تو کتنی دیر اتنی دیر کر رہے ہیں کہ نہیں جتنی دیر کا تائے کیا گیا تھا امید ہے اس مثال سے خود احتسابی اور خودبینی کا فرق واضح ہو گیا ہوگا یاد رکھیں کوئی شخص بھی اس وقت تک ترقی و کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ خود آگائی حاصل نہ کر لیں آپ نے علامہ اقبال کا ایک مشہور شیئر ضرور سنا ہوگا جب عشق سے کہتا ہے آداب خود آگائی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پسند آئیو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں چینل سبسکرائب کر لیں فی امان اللہ